اسلام علیکم دوستوں میں سیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں سیراج لوگ تو آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں اور خاص خبریں تو آپ لوگوں کو ایک ایک خبر بتا دیں پہلے کہ یہ ایک ہے توقعنا ایپ کے حوالے سے جنہوں نے بیگسین لگوا لی ہے ان کا توقعنا ایپ پہ بیگسین نہیں دکھا رہا ہے سٹیٹس جو ہے اور ایک خبر ہے کہ کوئی بھی بیگسین لگوائی ہو کہیں بھی لگوائی ہو تو آپ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں تو اس کے کچھ نیم ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور جن لوگوں کا ایک کامہ بڑھا یا نہیں بڑھا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا جوازات سے لوگوں نے پوچھا ہے تو کیا بتایا ہے جوازات نے اس سب آپ لوگوں کے ساتھ سیر کروں گا اور ٹکٹ کے حوالے سے کہ ٹکٹ کتنے کا ہے دوبائی سے سعودی عرب کے لیے اور انڈیا سے دوبائی کے لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے گرے ہیں میرا ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور پھولو کر دیجئے پہلی خبر یہ بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ توقعنا ایپ میں ویکسین لگوا بھی لیا ہے دو تین مہنے پہلے اور توقعنا ایپ میں نہیں بتا رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے نمبر اور ویبسائٹ بھی جاری کیا گیا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نمبر ویڈیو کے ڈسکرائپسن میں اور ویڈیو میں بھی دیتا ہوں تو آپ لوگ اس نمبر پر یہ ٹول کھیری نمبر ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں اور جو بی적인 ہے وہاں پہ بھی جا کے کمپلین کر سکتے ہیں جو بیف سائٹ کی لینک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرائپسن میں مل جائے گی آپ لوگ وہاں پہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو لوگوں کا ایکامہ ابھی تک نہیں بڑھا ہے ایک جیٹ رینٹری نہیں بڑھا ہے ان لوگوں نے جوازات سے پوچھا تو جوازات نے یہ بتایا کہ جب آپ کا نمبر آپ کی باری آئے گی تو بڑھا دیا جائے گا آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی آفیس سے کونٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کہیں بھی بڑھانے کی یا کوئی بھی طرح کے آپ کو بات نہیں کرنا ہے کہ بڑھا دیجئے کرنا یہ جو ہوگا اوٹومیٹک طریقے سے ہو جائے گا تو آپ لوگ گھبرائی احمد اب تیس نومبر تک بڑھا دیا جائے گا تو اس پہ ابھی کام چالو ہوگا تو سب کا بڑھا دیا جائے گا اور ایک خبر یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی بیقشین لگوائے ہیں سعودی عرب آ سکتے ہیں جی بلکل آ سکتے ہیں بس آپ کو سعودی عرب میں پانچ دن کے لیے کورنٹین رہنا ہوگا لیکن آپ کو اگر آپ کا دیش پرتیبند نہیں ہے جو سعودی عرب نے ابھی پرتیبند دیش جو دس ہے اس میں سے نہیں ہوا جیسے کی ابھی انڈیا پاکستان تو بین لگا رکھا ہے سعودی عرب نے تو وہاں سے ڈائریک تو نہیں آ سکتے لیکن وائے کر کے آئیں گے تو آپ کے اوپر بھی یہ نیم کانون لاغو ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے سعودی عرب میں ایک بیقشین لگوائی یا اپنے ملک میں ایک بیقشین لگوائی اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سعودی عرب جب آئیں گے تو آپ کو بہتر گھنٹے کا پی سی آر ٹیسٹ چاہیے اور پانچ دن کے لیے کورنٹین میں رہنا ہوگا اور سعودی عرب میں دو پی سی آر ٹیسٹ لگیں گے ایک آنے کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر اور دوسرا جو ہوگا وہ پانچ دن کے بعد جب آپ کا کورنٹین ختم ہوگا تب کیا جائے گا اگر آپ کا کورنٹین ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا ریپورٹ جو ہے نگیٹیو آ جاتی ہے تو آپ کو کورنٹین سے چھوٹ دے دیا جائے گا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ڈبلو ایچوں نے پرماج کر دیا ہوئے ویقسین لگوا لی ہے اس کے بعد آپ سعودی عرب آ رہے ہیں اور سعودی عرب نے اس کو پرمارت نہیں کیا ہے اس کی مانیتہ پر آپ نہیں دی ہے تو آپ کو سعودی عرب میں ایک بوسٹر ڈوج لگوانا ہوگا جو سعودی عرب میں کسی ایک ویقسین کو لگوانا ہوگا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے جس کی عمر اٹھارہ سے کم کی ہے ان پہ یہ نیم نہیں لگو ہوتا ہے ان کو ہوم کورنٹین میں رکھا جائے گا اور جو لوگ اس سے زیادہ عمر جیسے کی آپ بیجڈ بیجا پر فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ لوگوں پر وہی قانون لگو ہوگا جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور اٹھارہ سال سے کم عمر والے کو لیے یہ ہوم کورنٹین میں رہنا ہوگا اور جیسے کی پی سی آئی ٹیسٹ کرانا ہوگا پانچ دن کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد جو آگے میں بتایا ہے اسی طرح ہوگا تو اگر آپ لوگ بیجڈ بیجا پر آ رہے ہیں فیملی کے شاتھ ہوئے آپ لوگوں کے لیے یہ ہے تو ایک جانکاری یہ تھی اور چلتے ہیں ٹکٹ کی طرف جیسے کی انڈیا میں ٹکٹ جو دبائی آ رہے ہیں ان کے لیے بہت دو سے تین چار گنا تک بڑھا دیا گیا ہے جو ٹکٹ بیس پچیس ہزار کا بیس بائیس ہزار کا ہوتا تھا آج وہ ستر اسی ہزار میں مل رہا ہے لیکن جو دبائی سے سعودی آ رہے ہیں ان کے لیے ٹکٹ اب بہت سستا ہے کیونکہ دبائی کی جتنی پھلیٹے تھی وہ سب سعودی عرب کے لیے اپنی اڑان شروع کر دی ہے تو آپ لوگ اگر دبائی ہو کے آتے ہیں تو یہ دبائی سے سعودی کا ٹکٹ ہوگا اور سستا ہوگا جب آپ ٹکٹ کرائیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ لوگ ٹکٹ کرائیں گے کہ انڈیا سے دبائی کا اور دبائی سے سعودی کا جو ٹکٹ ہوگا بہت سستا ہوگا کیونکہ آپ پانے یہاں تو جتنی ایرلین ہے ابھی سب نہیں چال ہوئی ہیں جتنی ایرلین ہے سب نے اپنا ٹکٹ کا دام دو سے تین چار گناہ تک بڑھا دیا ہے آخری میں جانتے ہیں سعودی عرب میں آج کرونا کیس کتنے آئے ہیں اور کونسیٹی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج سعودی عرب میں جو ٹوٹل کیس آئے ہو پچھتر ہے ٹھیک ہوئے ہیں چھا چھاٹھ اور پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو کیس آئے ہیں وہ سعودی عرب میں ریاد میں 35 مکہ میں دس اسٹرن میں پانچ مدینہ میں بھی پانچ جیجان میں تین اسیر الکسیم اور نجران میں تین تین الجوب میں بھی تین آئل میں دو تابوگ البہا اور نورتھن بورڈر پر ایک ایک اور سعودی عرب کو جو ٹوٹل کیس ہو گیا ہو گیا پانچ لاک چھالیس ہزار سرفٹ اور جو اس میں سے ٹھیک ہوئے ہیں وہ ہے پانچ لاک پہتیس ہزار ایک سو چھوالیس اور جو سعودی عرب میں ٹوٹل موت ہو گئی ہے کرونا کے جلتے وہ ہے آٹھ ہزار چھے سو اٹھائیس اور جو سعودی عرب میں کرونا ویکسین لگائی گئی ہے وہ ہے تین کروڑ چھان نبے لاکھ دس ہزار تین سو بتیس اور جو سعودی عرب میں ابھی ایکٹیو کیس ہیں وہ ہے دو ہزار دو سو پنچان نبے اور جو اس میں سے گمبھیر حالات میں آئیشیومی ہیں وہ ہے چار سو اکیاسی تو یہ تھا کرونا وائرس کے حوالے سے کون سو سٹی میں کتنے کیسا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کیا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی